اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میٹھی دھائی پھلکی بنانے کی ریسپی اور جب آپ میری اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی میٹھی دھائی پھلکی بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوگی بہت ہی سوفٹ فلکیاں بنیں گی اور جو اس کے ریزلٹس ہوں گے وہ آسم ہوں گے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے میٹھی دھائی پھلکی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دھائی لیا ہوا ہے میں نے دو کپ دھائی لیا تھا اور یہ دیکھئے اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی لمپ نہیں ہو اور اگر آپ کا دھائی گاڑا ہے تو آپ اس میں ون فورت کپ سے لے کے ون تھرڈ کپ تک دودھ ایڈ کر سکتے ہیں دودھ ایڈ کرے گا پانی ایڈ مت کرے گا اب ہم ڈال دیں گے اس میں شکر تو میں اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون پی سی وی شکر ڈال رہی ہوں شکر آپ اپنے ٹیسٹ کا کارنگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو شکر ہے وہ پی سی وی ہی استعمال کریے گا اچھے سے اس کو ملا دیں گے اور یہاں پر ہماری میٹھی دھائی پھلکی کا دھائی تیار اس کو اب یہ ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور چلتے ہیں نیکس پروسیس کی طرح اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ بیسن لیا ہوئے اس میں ہم ون فورٹ ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اور ون فورٹ ٹی سپون ہی نمک ڈالیں گے نمک ہمیں یہاں پر زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم میٹھی دھائی پھلکی بنا رہے ہیں اور اب میں نے یہاں پر آدھا کپ پانی لیا ہوئے اس پانی کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کا ہم پکوڑے کی کنسسٹنسی جیسا گھڑا بیٹر بنائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تو ابھی میں نے فیلحال اس میں پورا آدھا کپ پانی ڈال دیا یعنی کہ ایک سو پچیس ایمل کے قریب پانی میں نے اس میں ڈال دیا اس کو پھیٹتے وقت اب ہم اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے یہ جتنا اچھے سے پھیٹا ہوگا ہمارے جو پھلکیاں ہیں اتنی ہی سوفٹ اور فلافی بن کر تیار ہوں گی تو اس کو اچھے سے پھیٹنا بہت ضروری ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے پھیٹ لیتے ہیں اس طرح سے اس کی ایک گاڑی سی کنسسٹنسی کا ہمارا بیٹر بن گیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے تو میں اس میں ایک ٹیبل سپون پانی اور ڈال کے اس کو اچھے سے ملا دوں گی تو میں نے یہاں پر ہاف کپ اور ایک ٹیبل سپون پانی کا استعمال کیا ہے تو اب اس کی کنسسٹنسی ایک دم پرفیکٹ ہے اور بلکل پھلکی کی کنسسٹنسی اس میں آگئی ہے جیسے کی پھلکی ہم پور کرتے ہیں تیل میں یہ دیکھئے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا بیسن ٹھیک سے پھٹا ہے یا نہیں تو ہم ایک باؤل میں تھوڑا سا پانی لیں گے اگر ہمارا بیٹر اس میں تیر رہا ہے اس طرح سے تو یہ پرفیکٹلی پھٹ کیا ہے اگر یہ نیچے بیٹ جاتا ہے تو اس کو اور پھٹنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ڈھک کر دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھ دیجئے جسے کی جو پھلکی کا بیٹر ہے وہ اور لائٹ ہو جائے گا اور پھلکیاں زیادہ سوٹ بنیں گی اگر ٹائم نہیں ہے تو ڈیریکٹ فرائے کر سکتے ہیں اب ہمیں میڈیم فلیم پر تیل کو پرفیکٹلی گرم کر لینا ہے جب تیل میڈیم ہوت ہو جائے گا تب ہم اس میں اپنی پھلکیوں کو ڈراؤپ کر دیں گے ایک منٹ کے لیے اس کو ٹچ نہیں کریں گے جب اس کا سائز جو ہے فیکس ہو جائے گا تب ہم اس کی سائٹس کو بدلیں گے اور پھر اس کی سائٹس کو بدلیں گے ہر طرف سے جب تک کہ یہ پرفیکٹلی گولڈن اور کرسپی نہیں ہو جاتی ہے گیس کی فلیم کو ہمیں یہاں پر میٹیم ہی رکھنا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے پھولکیوں کو گولڈن اور کرسپ ہونے میں تو یہ دیکھئے ہماری جو پھولکیاں ہیں ایک دم پرفیکٹلی گولڈن اور کرسپی ہو گئی ہیں اب ہمیں ان کو ایک ایبزوربن پیپر پر نکال لینا ہے اب ہم ایک بول میں تین سے چار کپ پانی لے لیں گے اس میں ہمیں پھولکیوں کو تیل میں سے نکال کر ڈائریکٹ اس میں ڈال دینا ہے ہمیں اس کو اس میں بس تین سے چار منٹی ڈالنا ہے کیونکہ یہ بیسن کی پھولکیاں ہیں تو تین سے چار منٹ سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس سرچ پر آپ چاہے تو ان پھولکیوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی میں مدھا لیے گا آپ اوائل میں سے نکالیں اور ڈائریکٹی کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر زیپ لوگ بیگ میں پھولکیوں کو رکھ دیں اور فریز کر لیں لیکن میں ان کو ابھی بنا رہی ہوں تو میں نے ان کو ڈائریکٹی پانی میں ڈال دیا ہے تین سے چار منٹ کے بعد مجھے ان کو پانی میں سے نکال لینا ہے تقریباً چار منٹ میں نے پھولکیوں کو پانی میں ڈوبے رہنے دیا تھا اب ہمیں اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے نچوڑ لینا ہے اور جس ڈش میں ہمیں اس کو سرف کرنا ہے اس میں ہمیں اس کو ارینج کر لیں گے تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے نچوڑ کر ہم اس کو سروینڈش میں رکھ لیتے ہیں اس طرح سے اب ہمیں اپنی پھولکیوں کے اوپر دہی پور کر دینا ہے جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا تو اتنا دہی ڈالیں گے کہ ہماری پھولکیاں اس میں روپ جائیں اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے میٹھی چٹنی اس چٹنی کا لنک میں آپ کو دسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہ ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑا سا زیرے کا پاورڈر سپینکل کریں گے اور یہاں پر ہماری دہی پھولکی تیار ہو گئی ہے اور ہاں اگر آپ کے پاس پاپڑی ہے تو اس کے اوپر پاپڑی کو توڑ کے اس طرح سے ڈال لیجے گا ابھی میرے پاس پاپڑی نہیں تھی تو میں نے سموسہ پٹے کو ڈی فرائے کر لیا تھا تو وہ کافی کرسپی ہو گئی ہے پاپڑی کی طرح اس طرح سے تو اس طرح سے ہماری میٹھی دہی پھولکی بن کر تیار ہے جب آپ اس کو سرف کریں تو اپنے حساب سے آپ اس میں میٹھی چٹنی چاٹ مسالہ وغیرہ سپینکل کر لیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو اب ہم کر لیتا ہے اس کو سرف بہت ہی اچھے ہماری یہاں پر میٹھی دہی پھولکی بن کر تیار ہی ہے اور ہماری جو پھولکی ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بنی ہیں یہ دیکھئے ایک دم سوفٹ پھولکی بن کر تیار ہی ہے بہت ہی اچھی ہماری یہاں پر دہی پھولکی بن کر تیار ہی ہے اگر آپ کو میری میٹھی دھائی پھلکی کی ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی اچھی بہت ہی سوفٹ اور فلافی ہماری پھلکیاں بن کر تیار ہوتی ہیں جب ہم اس طریقے سے اس کو بناتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرنس میں شیئر کریے گا اور میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب کرنا بلکل مد بولیے گا تینکیو